اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم پہ بڑا کرم فرمایا شبِ قدر بھی ہمیں عطا کی شبِ برات بھی ہمیں عطا کی کرم ہے ایک جلیل القدر تابی ہوئے ہیں حضرتِ عطاب بن یسحار رحمت اللہ تعالیٰ لے اور تابی کی ڈیفنیشن پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ آپ کی سماتوں کی نظر کی یہ کہ تابی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کیا اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کیا تو جلیل القدر تابی ہیں یعنی کسی عام بندے کا کول نہیں ہے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو فضیلت والی رات ہے وہ شبِ قدر ہے رمضان المبارک کے تاقراتوں میں جو ہم تلاش کرتے ہیں سب سے جو فضیلت والی رات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اندر پوری سورہ موجود ہے فرماتے ہیں تمام راتوں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے نا وہ شبِ قدر ہیں اور آگے کیا لکھتے ہیں تابی بزرگ حضرت عطاب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں شبِ قدر کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی رات ہے وہ شبِ برات ہے وہ کونسی رات ہے وہ شبِ برات ہے اور میں یہاں تک بڑھا آپ کے لئے بھی یہ نئی بات ہوگی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہی دیتہ کی تو فرمایا جس طرح اللہ نے زمین والوں کو دو ہی دیتہ کی ہیں آسمان والوں کو بھی دو ہی دیتہ کی ہیں ہمیں بھی دو عیدے عطا کی انہیں بھی دو عیدے عطا کی کہتے ہیں جو دو عیدے ہمیں عطا کی گئی ہیں ایک کو عید الازحا کا جاتا ہے ایک کو عید الفطر کا جاتا ہے فرمایا جو دو عیدے آسمان والوں کو عطا کی ہیں ایک کو شبِ قدر کا جاتا ہے ایک کو شبِ برات کا جاتا ہے اور پھر آگے جو کلام کیا گیا وہ بڑا سننے والا ہے کہتے ہیں جو ہماری عیدے ہیں ہم دن کو خوشیاں مناتے ہیں ایسی بات ہے نا فرمایا جو ان کی عیدے ہیں آسمان والوں کی وہ رات کو خوشیاں مناتے ہیں یعنی عید کے جب ایام آتے ہیں ہم دن میں خوشیاں مناتے ہیں تو جب ان کی عیدے آتی ہیں وہ رات کو خوشیاں مناتے ہیں فرمایا ہماری جو عیدے ہیں ان کو دن کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا ان کی جو عیدے ہیں ان کو رات کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہم صویرے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں فرمایا وجہ یہ ہے جو زمین والے ہیں یہ راتوں کو سو جاتے ہیں یہ راتوں کو غافل ہو جاتے ہیں جو آسمان والے ہیں نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ غافل ہوتے ہیں وہ صبح و شام یار کے ذکر کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دو ادیت آقیم وہ رات کے ساتھ خاص ہیں ہمیں جو عدد عطا کی وہ دن کے ساتھ کا تو یہ معمولی رات نہیں ہے میں شٹیپ بے شٹیپ انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا ہے ہر تیسرے بندے چوتھے کی زبان کے اوپر آپ کو پتہ ہے اب آجے گا شب برات آنے لیے لیکن شب برات کا ہم نے مانا میری بات کا غصانہ کیجئے گا ہے ہمارے عمل سے یہی پتا چلتا ہے کہ ہم نے پھل جڑیاں پٹا کے بجانے کی رات سمجھ لیے یہ جو گفتگو آج آپ کو سناؤں گا گار جا کے اپنے گاروانوں کی بھی سنائے گا یہ مقصد نہیں کہ آپ نے یہاں سے سنی اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں یہ جو ہماری اولادوں کے کبارے اوڑے ہیں اس کے اندر کچھ ہمارا کردار بھی موجود ہے یہ قیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوا ہے دیکھو نا کبھی آپ نے بٹھا کے بتایا شب برات آنے لیے تین پترا پٹا خینی جانے آئے تین نمرود نے شروع کی تیسن ہے پھل جڑیاں نہیں جلانی یہ تو نمرود نے شروع کی تھی ہے ہم کیا ہیں اس نے آ کے کہنا ہے ہم نے جناب جتھوں مرضی ہوئے کوئی بلیت کے اندر بیچ رہا ہو ہم جناب ان کو لے کے بتاتے ہیں پھر کیا ہے وہ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں پٹا کے وجان دی راتے یہ پھل جڑیاں جلانے کی رات ہے یہ پٹا سے جلانے کی رات ہے اوہ بھائی یہ پٹا کے جلانے کی رات نہیں ہیں یہ تو جہنم کی آگ سے نجات اصل کرنے کی رات ہے تو شب برات کا پہلے معنی سمجھو یہ شب برات کا کیسے جاتا ہے تو یہ جو شب ہے نا شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے شب کا معنی ہے رات برات کے مختلف معنی علماء نے بیان کی ہیں ایک معنی یہ ہے پکیزگی اصل کرنا ستھرا ہونا ایک معنی یہ ہے کہ بری ہونا ایک معنی یہ ہے کہ نجات حاصل کرنا تو چونکہ آپ حباب جانتے ہیں کہ اس رات کو کثیر تدار کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تفیق اطاف فرماتا ہے وہ اس کی بارگاہ کے اندر جھکتے ہیں اور جو گناہگار ہیں سیاکار ہیں خطاکار ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں گر گراتے ہیں مولا تو نہیں بکشیں گا تو کون بکشے گا مولا تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا مولا تو نہیں درگزر کرے گا تو کون کرے گا تو علماء فرماتے ہیں اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جب اس کے بندے آتے ہیں جھکاتے ہیں اپنے آب کو گر گراتے ہیں یہ عمل اتنا پسند آتا ہے فرمایا جب آتے ہیں تو برائیوں کا امبار لے کے آتے ہیں لیکن جب آنسو بہاتے ہیں مالک کرم یہ فرماتے ہیں گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں